حضرت مولانا محمد امین صاحب صفتر قبار بھی دامت بردانو اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقت من انطاعفت لیتفقہو فی دینے ولینزروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یعزرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بھی خیرن یفقیو فی الدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی کریم ونہل علی ذاتی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقیو قولی رب زدنی علما واللقنی فهما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بذرگو اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور عسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشق المخلوقات ہے اور انسان کو جو شرف ملا ہے وہ عقل اور سمجھ ہی کی وجہ سے ملا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی عقل اطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوں ان کے حل کے لیے یہ ایجادات کرتا ہے کیا کرتا ہے ایجاد کرتا ہے اور دین میں جو مسائل پیش ہے ان کے لیے یہ اجتحاد کرتا ہے دنیا میں ایجاد اور دین میں لیکن سارے انسان ایجاد نہیں کرتے ایک نے وہ ایجاد ایجاد کر لیا باقی انسان اس سے پیدا اٹھا لیتے اس لئے دین میں بھی سارے مسلمان ایجاد نہیں کرتے آئی میں مہتہ دین نے ایجاد کر لیا اور باقی ان کے ایجاد سے پیدا اٹھا لیتے بات سمجھانے کے لیے آپ سے پورتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کس نے پیدا کی کان کس نے پیدا کیا زبان کس نے پیدا کی جہاد کس نے بنایا انسان نے ریل کاری کس نے بنائی اس کو موجد کہتے ہیں خالق نہیں کہتے اس کو موجد کہتے ہیں خالق نہیں کہتے تو ایک انسان ایجاد کرے باقی اس ایجاد سے پیدا اٹھا لے اور ایک پیسرہ نکل آئے کہ نہ تو ایجاد کر سکے نہ پیدا اٹھائے جہاز کو توڑنے شروع کر دیں تین قسم کی آدمی ہوں گے اس لیے قرآن پاک نے تین ہی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کبھی اہل ذکر کہتا ہے کہ جن کو دین خوب یاد ہے کبھی اہل استمباد کہتا ہے جو کتاب و سنت کی تیوے گوتا نکال کر اس سے موتی لگا کر موتی نکال سکتے ہیں کبھی ان کو ان الابسار کہتا ہے کہ یہ صاحبِ بصیرت لوگ ہیں کبھی ان کو قرآن فوقہا کے لفظ سے یاد کرتا ہے لئے یتفقہو فردین ان لوگوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے روضہ رکھنے کا حکم ہے حج کا حکم ہے ان کو قرآن نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے فاتابرو یا ان الابسار کہ اے بابسیرت لوگوں قیاس کرو اجتہاد کرو یہ قرآن پاک کیا ہے تو کچھ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں اب واقعی کیا کریں جو نہیں کر سکتے فرمایا پس اَلُوَحَلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمِينَ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو جو اجتہاد کر سکتے ہیں ان کو مجھد کہتے ہیں جو ان کے اجتہاد سے فیدہ اٹھا لیتے ہیں ان کو مقلد کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اور جو نہ خود کرے نہ کرنے دے کہتے ہیں نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے ان کا ذکر قرآن میں ہے بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں نہ خود عقل ہے نہ کچھ نہ کسی عقل والے کی سننے کو تیار ہے تو دیکھئے جس طرح اس دنیا میں اللہ تبارک باتان نے انسان کو عقل دی اس عقل سے اس نے اپنی بہت سے ضروریات کا حل نکال لیا پیدا کسی چیز کو نہیں کیا خدا کی ہی پیدا کی ہی چیزوں کو ملا کر ایک اجتہاد کر لیا اسی طریقے سے جب دینی مسائل پھیلتے ہیں تو ان کے حل کے طریقے کا نام اجتہاد ہے اب یہ کہنا کہ بس یہاں اللہ نے جتنا پیدا کیا تھا وہیں ہی رہنا چاہیے جتنا دیا اس سے آگے نہیں ایک دوست بڑے فقر سے مجھے کہنے لگا کہ ہم تو جتنا اللہ نے دیا اس سے ایک بال برابر بھی ادر و درمی ہوتے ہیں میں نے کہا اچھا عجیب آتی یہ دو میرے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے جی کیا ہوا میں نے کہا اللہ نے تجھے ننگا پیدا کیا تھا اور بحث کو بھی ننگا پیدا کیا تھا وہ واقعی آج تک ننگی پیر رہی لیکن تو انسانوں کے سی ہوئے کپڑے پیان کے پیر رہا ہے تو جہاں خدا نے پیدا کیا تھا وہاں تو بحث ہے پھر میں نے کہا جہاں اللہ نے کہا سکا ہے وہ وہی جر لیتی ہے نہ اسے نمک کی ضرورت نہ مرک کی ضرورت نہ لکڑیاں لانے کی ضرورت نہ آگ تلاش کرنے کی اور انسان کو سوپ آپڑ بیرنے پڑتے ہیں بیٹھ پیٹ بیرنے پڑتے ہیں یا نہیں تو میں نے کہا کہ آ کر انسانوں نے بھی اس دین کی حفاظت کے لیے کس چیز کے لیے حفاظت کے لیے اور تشریح کے لیے کچھ حصہ ڈالا ہے دیکھئے یہ قرآن پاک ہے کیا حضرت اسی طرح جلد باندھ کر دے گا تھے جی نہیں نا بقاری شریف میں حدیث ہے کہ جب مسلمہ قذاب سے لڑائی ہوئی جو منکر ختمین ہوا تھا تو بہت سے حافظ اور بقاری شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آ کر عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی جمع کر دیا جائے اور ابو بکر کیا فرما رہے ہیں علماء حضرات موجود ہیں میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی پاک نے نہیں کیا اب جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر کوئی آیت پڑھ کے نہیں سناتے کہ نہیں جی فلاں آیت میں ہے کہ جمع کر لینا کوئی حدیث پاک پڑھ کے نہیں سناتے وہ کہتے ہیں بار بار جب یہی فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر میرا سینہ بھی کھول گیا کہ اچھی دی اب اس میں جمع میں انسانوں کا دخل ہوا یا نہیں ہوا جو کہتا ہے ابو بکر صدیق نے جمع کا حکم دیا حضرت عمر نے یہ ابو بکر صدیق نے بھی زیاد بن ثابت کو کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی نہ کی حدیث پڑھ کے سنائی امتی کا حکم تھا نا انہوں نے بلا مطالبہ دلیل مان کر اس قرآن کو جمع کر لیا اب جو کہتا ہے تخلید شرک ہے اس کے لیے تو یہ قرآن پڑھنا شرک ہے وہ وہی تلاش کرے جو پتوں پر لکھا ہوگا تھا حدیعوں پر وہ ان کا پران اور اہل سنت والجماعت جو تقلید کو جائز سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا کوئی آیت نہیں سنائی کوئی حدیث نہیں سنائی تو کتنے صحابہ نے اٹھ کر انکار کیا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے کسی نے کیا تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کے اس بار کال کی تقلید کی یا نہیں کی ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا ہمیں کوئی نام بتا دیں کہ فلاں نے کہا تھا کہ میں جب آری ہونے دوں گا قرآن کسی نے کہا کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے جمع آگے حضرت فاروقی آدم رضی کے زمانہ آیا تراوی میں جو قرآن پاک آج تک ختم ہوتا چلا رہا ہے یہ سنتِ بھاروقی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفاہ بھی ترابی میں قرآن پاک مکمل ختم نہیں فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن ختم ہونا چاہیے اس دن سے کسی صحابی نے انکار کیا تابی نے تبا تابی نے بلکہ یہ بھی ختم کر دیں اپنی مشلوں میں کرتے ہیں یا نہیں جی کرتے ہیں قرآن یا فاتح نہیں کوئی ایک مجھے کہہ رہا تھے کہ آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے منخہ وہ تو قاری صاحب کا ہے آپ کی تو صرف فاتح پیچھے پڑی یہ باقی تو پڑے نہیں آپ نے تو آج دعا بھی یوں ہی کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا قرآن اور ہماری صرف فاتح قبول کرنا یہی بات ہو نہیں جائیے تو جلزی سے کہتا ہے نہیں ایک سو تیرہ سور سے جو امام نے پڑی تھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی تو منخہ ایک سو چودمی سے کیا گناہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہو گئی اگر وہ ہو گئی تو یہ بھی ہو گئی اب دیکھئے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا مشرق تھے کسی ایک نے انکار کیا کہ چونکہ رسول پا سلم کے زمانہ میں ترابی میں قرآن ختم نہیں ہوا اچھا قرآن پاک میں کسی کسی جگہ تینہ چودہ جگہ پر سعیدہ لکھا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ جی تلاوت کرتے کرتے وہاں قرآن بان کرتے سعیدہ کر لیتے ہیں اور جہاں رکوع لکھا ہے وہاں قرآن بان کرتے ہیں وہ رکوع کر لیتے ہیں نہیں یہ بے فیادہ ہی لکھا ہوا ہے وہ جہاں سعیدہ لکھا ہے وہاں تو آپ سعیدہ کر لیتے ہیں تو یہ جو رکوع لکھے ہوئے ہیں یہ رکوت ترابیوں کے لیے لگائے گا ستائیس میں کو ختم کیا جائے تو بیس ترابی میں بیس رکوت روزانہ پڑے جائیں گے بیس کو ستائیس سے درب دے پانچ سو چاریس بنتے ہیں باہر چھوٹی صورتیں ہیں وہ زیادہ زیادہ بن جائیں گے لیکن پانچ سو چاریسے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا قرآن اگر آٹھ ترابی ہوتی تو آٹھ رکوت روز پڑے جاتے تو تیس دن میں ستائیس بھی چھوڑو تیس دن میں دو سو چاری رکوت پڑے جاتے سمجھا رہے ہیں یہ بات یا نہیں تو بھئی یہ قرآن بیس ترابی والوں کا ہے وہ ہمیں وہ قرآن لا کے تھے جو دو سو چاری رکوت والا ہیں سونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ تو بیس ترابی والوں کا ہے نا اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا ان کے زمانے میں باہر سے خطوط آئے کہ قرآن پاک جو سات لوگتوں پر پڑا جا رہا ہے یہ باعثیں پتنا ہو رہا ہے جیسے ہر زبان میں کچھ خطوط آنا لوگت کا کوئی قبر کہتا ہے کوئی گبر کہتا ہے کوئی ولی محمد کہتا ہے کوئی ولی محمد کہتا ہے وہاں کو بے بولتے ہیں ایک ہی زبان میں پڑا جابی میں عربی میں بھی سات لوگات تھی تو ہر آدمی کی زبان پر قرآش کی لوگت نہیں چڑھ رہی تھی رسولِ باسم نے دعائیں مانگی بخاری شریف میں ہے کہ یا اللہ ساتوں لوگتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی اللہ نے اجازت دے دی حضور پاک کے زمانے میں کتنی لوگتوں پر پڑا جاتا رہا سات لوگتوں پر ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی سات لوگتوں پر اب حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور حضرت عثمان رضیر کے زمانے میں جب باہر سے شکایتیں آئیں تو صرف لوگتیں قرآش باقی رکھی گئی باقی لوگتیں ختم کر دی گئی اس لیے دوبارہ جمع قرآن کی ضرورت پڑی کہ اب صرف لوگتیں قرآش پر جمع کیا جائے اب حضرت دعائیں کر کے سات لوگتیں منظور کرا رہے لیکن صحابہ کہتے کہ اب یہ فتنے کا باعث بن گئی ہے اس لیے صرف لوگتیں قرآش جو حصل ہے اسی پر قرآن کی طلابت ہوگی تو کسی صحابی نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا انہوں نے کی آیت حدیث پڑھی اس بارے میں نہیں تو سب نے حضرت عثمان کی تقلید کی حضرت علی کررہم اللہ تعالیٰ باجو کا زمانہ آ گیا انہوں نے نہا کے قواعد وغیرہ لکھوائے تاکہ عرابی گلتیاں نہ ہوں اور عراب لگوا دیے جائے قرآن و حدیث کتاب قرآن پر پہلے یہ لکتے اور زبر زیر وغیرہ نہیں تھے تو جب یہ علم نہ مرتب ہونا شروع ہوا تو کسی صحابی نے انکار کیا حضرت علی نے کوئی آیت یا حدیث سنائی اب آپ جو رات دل قرآن پاک کی طلاوت کرتے ہیں کیا آپ کو ہر ہر زبر کی دلیل یاد ہے کہ یہاں زبر کیوں ہے یہاں زیر کیوں ہے یہاں پیش کیوں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن کی زبر زیریں بغیر دلیل کے لگی ہوئی ہیں نہیں آپ کو پکا یقین ہے کہ ایک زبر بھی بغیر دلیل کے لگی ہوئی نہیں ایک زیر بھی بغیر دلیل کے لگی ہوئی نہیں لیکن ان کی دلیلیں علماء کو یاد ہیں عوام کو یاد اب عوام کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں اگر تقلید شرک ہے تو ہر زبر پر ایک شرک آ جائے گا کیونکہ آپ کو دلیل یاد نہیں ہر زیر پر ایک شرک ہر پیش پر ایک شرک ہر جذب پر ایک شرک ہر شد پر دو شرک کیونکہ دبل لفظ ہوتا ہے اب الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اس یقین سے کہ ہمیں اللہ عجل عطا فرمائیں گے اور تقلید جائز ہے تقلید جائز ہے اور اگر کوئی تقلید کو شرک کرتے ہیں تو پورا قرآن نہیں پورا پارا بھی نہیں ایک رفو پرتے پرتے آدمی اتنے شرکوں میں ڈوب جائے گا کہ شاید فرشتے بھی تلاش کرتے ہوئے آجز آجے اور وہ بھی چھوڑ جائے کہ اچھا جہاں ڈوب ہے وہی رہے وہ کہتے ہیں کہ پوست ہی تھا نشے میں بیٹھا اس کا لڑکا کنوے میں گر گیا اس نے آواز دیا ابا جی میں کنوے میں گر گیا اس نے کہا اچھا بیٹا جہاں رہو کچھ رہو تو شاید فرشتے بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ اچھا جہاں رہو کچھ رہو شرکوں میں ڈوبے ہوئے تو یہ قرآن پاک وہ ترابی میں ختم ہوتا ہے یہ قرآن پاک جو حضرت مبو بکر نے جمع کریا یہ قرآن جو لوگتے قرآش پہ خالص جمع کیا گیا یہ قرآن پاک جس پر امت نے بعد میں اعراب اور نقاط لگایا یہ ان کا ہے جو تقلید کو جائز کرتے ہیں جو تقلید کو شرک کہتے ہیں ان کو تو یہ قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ موشن کے ضرور پڑھنا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت بنایا تو میں ایک جگہ یہی بات ارض کر رہا تھا کہ بھئی یہ تقلید جائز ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے جی جب قرآن نے منع کر دیا ہے تقلید کو تو پھر کچھا یہ سبیل الرسول بولہ صادق صاحب سے آلکوٹی کی کتاب لے کر آیا میرے پاس کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تقلید کو قرآن نے منع کیا ہے وَإِذَا كِنَ مُتَبُّوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُو بَلْ نَتَبِو مَا أَلْقَهْنَا عَلَيْهَا بَانَا یہ سفحہ 356 ہے وَإِذَا كِنَ مُتَعَلُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وِلَى الرَّسُولِ قَالُو حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا یہ دو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اپنے باپ داتوں کی تقلید کو اللہ نے برا قرار دیا ہے اتباع کا معنی تقلید خود کر دیا ہے یہاں میں نے اسے کہا کہ تُو نے اس کتاب کا تو مطالعہ کر لیا قرآن کھول پر دیکھا کہ آیت پوری لکھی ہے یاد نہیں لکھی ہے آخر آپ میں حافظ سب بہن بیتے ہوں گے نا اب اس نے جو آیت لکھی ہے مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تَقْ لِکھی ہے آگے ہے قرآن کھول کر یہ کتاب سامنے رکھ کر دیکھ لیں آدھی آیت لکھی ہے یہ پوری لکھی ہے دوسری آیت میں پوری نہیں لکھی اس میں کیا لکھا ہے آگے تھا مَا بَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا یہاں تَقْ لِکھا ہے آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا لَا يَعْلَمُونَا شَيْمْ وَلَا يَحْتَدُونَ اب دیکھئے اللہ تبارک پہ تعالی نے قرآن پاک میں بات مکمل بیان کی تھی کہ وہ جو ان کی تقلید سے جن کے روکا گیا ہے نا ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا یہ کسی کے اکتیار میں نہیں کہ کوئی کسی کا باپ بن جائے تو اس کے اکتیار میں ہے نا ان کا گناہ باپ ہونا نہیں تھا قرآن نے ان کا جرم بتایا ہے کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگنا تقلید کیوں نہیں کرنی وہ بے علم تھے بے دین تھے بے عقل تھے کیا بتایا بے دین تھے بے علم تھے بے عقل تھے اب اس آیت کو اماموں پر فٹ کرنا تو کیا واقعی چاروں امام بے دین تھے چاروں امام بے عقل تھے چاروں امام بے علم تھے قرآن میں جو وجہ بیان کی ہے تقلید ان کی نہ کرنے کی وہ ان کا بے دین ہونا ہے بے علم ہونا ہے بے عقل ہونا ہے اور حکم ہمیشہ قید پر ہوتا ہے اب یہ کیسا دوکہ ہے ذرا مثال سے سمجھے میں آپ کو کہتا ہوں جھوٹے نبی کو نہ ماننا کیا کہتا ہوں یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے ایمان کی بات ہے نا ایک آدمی یہی بات جا کر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا نبی کو نہ ماننا نبی کو کون تھا لفظ چھوڑ دیا اس نے جھوٹے کا نہ ماننے کا حکم ہی جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا نہ ماننے کا حکم یہ نہیں تھا کہ نبی کو نہ ماننا نہ ماننے کا حکم جھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا نا اب میں آپ سے کہوں کہ جھوٹی حدیث نہ ماننا جھوٹی حدیث ہے نہ ماننا کوئی آگے بیان کرے وہ کہتا تھا حدیث ہی نہ ماننا تو اس نے میری بات صحیح پہنچا ہی یا مجھ پر جھوٹ بولا کیونکہ نہ ماننے کا حکم جو ہے وہ اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے جن کی تکلیر سے روکا گیا ہے وہ بے دین تھے بے علم تھے بے عقل تھے اب اس کو چھوڑ دیا جو اصل حکم کی وجہ تھے تو جو اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے خدا کے قرآن کے ساتھ بھی ہم کہتے ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بے دینوں کی تکلید نہ کرو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بے علموں کی تکلید ہے بے عقلوں کی تکلید ہے اتوا کا لفظ ہے نا یہاں واللتا بیو ما وجدنا لئے اب دیکھئے بے دینوں کی تکلید سے منع کیا لیکن کسی کا حکم بھی دیا یا نہیں اتبعو ما انجلہ علیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونَهِ اَوْلِيَا اللہ کی اتباع کا حکم دیا تو اللہ کی اتباع کس طرح ہوتی ہے جس طرح فرشتوں نے کی تھی حکم سنا سجدہ کرو اور بغیر دلیل مانگے سجدہ میں گر گئے تھے یا اس طرح جس طرح دوسرا آ کر گیا تھا کیا کیا لے اللہ نے حکم دیا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا حکم سنتے ہی بلا مطالبہ دلیل کے جی وجہ کیا ہے سجدہ کرنے کی نا کچھ ہی کچھ نہیں سجدے میں گر گیا ہے اور تکلید کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا اور وہ اکڑ گیا کہ میں تو تکلید کا ہار نہیں پہنتا تو اللہ کو گلہ اچھا خالی اچھا نہیں لگتا فرمائے اچھا پھر لانک کا توک ڈال کے نکال دوں فَقْرُدْ فَإِنَّكَ رَجِيم اس طرح قولِ ان فُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ آگِ فَتَّبِعُونِ رسول کی اتباع کا حکم آیا یا نہیں آیا تو رسول کی اتباع کس طرح کی جاتی حکم دے تو فوراً عمل شروع کر دے یا سامنے سے چونچ رہ کی جائے اس کے بعد اجمع کی اتباع کا حکم آیا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتْتَبِعِ غَيْرَ سَبِيلُ الْمُومِنِينَا نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ بَسَاتْ مَسِیرًا سارے مومنوں کی جو راہ ہے جس کو اجمع امت کہتے ہیں اس کی اتباع بھی کرنی ہے تقلید بھی چوتھے نمبر پر ہے وَتْتَبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا اور تقلید کر وہ شخص کے مذب کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے آپ گوئی تھے کہ جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کسی جگہ سنایا تھا یہیں شہر میں دوبارہ سناتا ہوں بہت دیر میں نجین ہو جائے میں ایک جگہ گیا تو ہمارے دوستوں کا جلسہ تھا بڑا شور تھا کہ بھئی آؤ قرآن حدیث کی باتیں ہوگی یہ تمہیں بہتیز عبر سناتے ہیں ہم بخاری سنائیں گے آج یہ تمہیں تعلیم السلام سناتے ہیں ہم تمہیں سرمزی سنائیں گے آج حدیث کی بات ہوگی مسئلہ کہل حدیث جندہ بات میں نے دو لڑکوں کو بھیجا کہ ان سے پوچھنا کہ بحیث کو عربی میں کیا کہتے ہیں کیا پوچھنا ہے یہ آپ نے بھی سوال یاد کرنے پر پوچھنے ہیں اگر میں انہیں مجھے جواب دینا ہے کہ کون سی حدیث سنائی انہوں نے بحیث کو کیا کہتے ہیں عربی میں جاموس وہ بتا دیں گے کہ اچھا جی اب قرآن یا بخاری سے ہمیں دکھا دیں کہ بحیث حلال ہے یا حرام کیوں پہلے یہ ضرور تھا بحیثی زیور سے پوری کرنے تھے تو اس میں لکھا ہے کہ بحیث حلال ہے سکہ تھی کتاب بحیثی زیور میں لکھا ہے کہ بحیث حلال ہے اس کا دودھ بھی حلال ہے گھی بھی مکن بھی لسی بھی آج آپ نے فرما دیا کہ بحیثی زیور غلط کتاب ہے چھوڑ دو بحیثی زیور کو تو ہمیں صبح سب سے پہلے اسی کی ضرورت پڑھنی ہے دہی کھانا ہے لسی پینی ہے دودھ پینے ہے چائے بنانی ہے گھی مکن ہاتھی کی ضرورت پڑھے گی نا تو یہ ہمیں قرآن یا بخاری سے دکھا دیں کہ بحیث حلال ہے یا حرام جمعوس کا لفظ دکھا دیں تو دو آدمی اٹھیں کہ آپ شرارت کرنے آئے ہیں لیکن نہیں آپ خود بتائیں آپ کو ضرورت ہے صبح اس کی یا نہیں اس مسئلے کی ان میں ایک تو بیعت کا دودھ بیٹھا تھا کہ آپ جو بیٹھے حرام بیٹھے یا حلال آپ کو ضرورت ہے اس مسئلے میں یہ شرارت میں ضرورت ہے ہاں یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے پہلے کیوں نہیں پوچھا وہ میں نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے یہ ضرورت ہم ٹھیکہ کی کتاب سے پوری کر لیتے آج پتہ چلا کہ ٹھیکہ غلط ہے تو اب ہماری یہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دے گاڑی تو نہیں دیرے کوئی مالی صاحب نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا بند کر دینا نے سپیکر بند کر دیا اس نے کہا کہ بھی ہم جو بھیج کو حلال کہتے ہیں تو کیاس سے کہتے ہیں دیکھا پھر آپ تین مرد پہ اعلان کریں کہ جلسہ اہلِ کیاس کا ہے اہلِ حدیث کا نہیں جلسہ اہلِ کیاس کا ہے اہلِ حدیث کا ہم تو یہ شور کا سن کر آئے تھے کہ اہلِ حدیث کا جلسہ اور آپ تو اہلِ کیاس نہیں آخر وہ بھی لڑکے کالیس کے تھے انہوں نے پوچھا جی کیاس کی کوئی علت ہوتی ہے تو کیا علت کس پر کیاس کیا ہے کہ گائے پر علت کیا ہے کہ اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں اس کے بھی دو کان اس کے بھی دو کان اس کی بھی چاٹ آنگی اس کی بھی چاٹ آنگی اس کا بھی ایک مو اس کی بھی ایک دم اس کی بھی ایک دم بکھا کہ مولانا اگر کیاس اتنے ہی سستہ ہو تو یہ تو ہر آدمی کل سکتا ہے یہ باتیں تو کتیا میں بھی پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہیں یا نہیں تو وہ بھی ہلال ہو جائے گی یا نہیں اور اگر کیاس اسی طرح ہوتا ہے تو اس قسم کی مشابیت تو میری بیوی اور آپ کی بیوی میں بھی پائی جاتی پائی جاتی ہے نہیں تو میری بیوی تو نکاح سے حلال ہوگی آپ کی میرے لئے کیاس سے حلال ہو جائے گی یا نہیں اب وہ دو آدمی اٹھے کہا مولی صاحب بند کر دو تقریر بیتی کروا دی ہماری بند کر دو اس کی تقریر بند کروا دی یہ لڑکے واپس آگیا جی وہ کیاس سے جیاز کہتے ہیں ہم نے مشکل کا سپیکر کھولا کے بھی دیکھو جلسہ اہل حدیث کا چلوہ گتا رہے ہیں اہل کیاس کل ہر حنفیہ نے ملے اور سلام کرے یا علی کیاس سلام علیکم یا علی کیاس جب بھی ملے اہل کیاس سلام علیکم کہنا ہے انہیں سوچا کہ یہ تو مزیبت آ جائے گی ہم یہ ہمیں روز اہل کیاس کہا کریں گے دوسرے مولی صاحب اٹھے نہیں نہیں دیس ہے دیس بحث حلال ہے ابھی سناو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور دار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے بحث نہ دار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس لئے یہ حلال ہے مسئلہ کہل حدیث جندہ بات میں انکہ بہت اچھا ہوا ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کا جو گدہ ہے وہ دار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کیا خیال ہے وہ بھی حلال ہے یا نہیں اس علت کی وجہ سے تو اللہ نے جس طرح عقل تقسیم کی تھی پتہ نے بھی جارے کہا کہاں سہے ہوئے تھے کہتا ہاں ہاں بخاری میں ہے کہ جنگلی گدہ حلال ہے بخاری میں ہے کہ جنگلی گدہ اب میں سپیکر ورکاننگو بھئی سارے گاؤں والے چھوڑے ہو میں کہتا ہوں بحث حلال کرو یہ گدہ حلال کرتا جا رہا ہے اب میں سپیکر ورکاننگو بھئی سارے گاؤں والے سپیکر ہو میں کہتا ہوں بحث حلال کرو یہ گدہ حلال کرتا جا رہا ہے میں کہتا ہوں بحث حلال کرو اور یہ گدہ حلال کرتا جا رہا ہے پھر ان کے دو آگنی کھڑے ہوئے کہ مہاری صاحب پچھلے سال آپ آگے آکے کہا گئے تھے کہ گوڑا حلال ہے اور سارے ہمیں گوڑا گروب والے کہتے ہیں آج آپ نے گدہ حلال کر دیا ہے تو اس پہ تو آپ کوئی سوچ سمت کر بات دیا کرے ساری ایسی باتیں نہیں اب پھر تیسرے مانی صاحب کھڑے ہوئے نہیں نہیں حدیث نہیں کیاس ہے یہ کیاس کیا ہے کیاس یہ ہے کہ جس جانور کے پھر چرے ہو آپ پھر کہتے ہیں چرے ہوئے ہو وہ حلال ہے بیس کے بھی چرے ہوئے ہیں گائے کی بھی چرے ہوئے حلال ہے میں کہا پھر کھنزیرنی کے بھی دیکھنا وہ بھی چرے ہوئے ہیں کھنزیرنی کے بھی تو وہ بھی حلال ہونی چاہیے اب آرام سے بیار کر پھر میں نے بتایا کہ دیکھو اب ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے فوقہا کے فوقہا نے یہی قرآن پاک اٹھایا اس میں دیکھا کہ چار جانوروں کا ذکرہ ہے حلال میں اونٹ گائے بھیڑ بکری ان چاروں میں مشترکہ علیت کونسی ہے جوگالی کرنا آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں اگل کرنا اگل کرنا تو کیونکہ جو بھی جانور جوگالی کرتا ہے اس کو فوقہا نے حلال قرآن لے دیں گے اب وہ حدیث نہ بھی ہوتی تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی کتہ حلال ہے نہیں وہ جوگالی نہیں کرتا بحث حلال ہے حوالی جوگالی کرتی ہے اب دیکھو سارے چوپائیوں کا حکم سامنے آ گیا یا نہیں آیا جانور اس کو فقہ کہتے ہیں اب یہ علت کا استمباد انہوں نے کیا اب یہ بھی سارے مانتے ہیں بحث حلال ہے لیکن قیاس اسی کو تفقہ کہتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اہل سند اور جماعت بنایا میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں فقہ کا ذکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هُمُتْتَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ کہ یہ سارے گروہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے ان میں سے سب میں سے ایک ایک آدمی کیوں نہیں یہاں بیٹھ جاتا تاکہ فقی بنے تاکہ اچھا یہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ صحابہ کرام جن کو پہلا خطاب حسائد نے کیا ہے ان کی مادری زبان پشتوں تھی نا عربی جی عربی سرائگی عربی تھی نا تو جس کی مادری زبان عربی ہے وہ جب قرآن کی یعنی سننے گا اسے مطلب سمجھا جائے گا یا نہیں حدیث سننے گا مانا آ جائے گا یا نہیں تو اگر فقہ صرف مانے جاننے کا نام ہے تو پھر تو سارے فقی تھے معلوم وہ فقہ صرف مانے جاننے کا نام نہیں بخاری کا ترجمہ جاننے کا نام فقہ نہیں ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے وہ کسی خاص گہرائی کا نام ہے رسول پاسم نے حضرت ماد رضی کوئی یمن بھیجا تھا نا حضرت ماد کی دبان کیا تھی عربی اور یمن والوں کی سراغی کیا یہی تھی بہت امیری تھی یمن والوں کی جبان کیا تھی اب دیکھئے حضرت ماد جا رہے ہیں پورے صوبہ یمن میں اجتحاد حضرت ماد کریں گے ہر عربی دان کو بھی اجتحاد کی جاست اللہ کے نبی نہیں دے رہے اور یہاں ہر سراغی والا میں کہتا میں وہ محجد ہو گیا وہ ان کے کتابوں کی بہت بڑی دکان تھی دات مار ملازم تھے ان میں ایک مقلد تھا تو روز چورچے لڑتی رہ تھی ان کے شاک عدیث مار عبداللہ صاحب کو کتاب لینے دکان پر آئے تو دوسرے سارے کہنے یہ مقلد ہے بڑے حرام ہو مقلد ہے اور کیوں مقلد ہے سارے کہا قرآن حدیث عربی میں مجھے اردو بھی نہیں آتی میں کیا کروں قرآن حدیث عربی زبان میں ہے اور مجھے اردو بھی میں تو کسی پر اعتماد ہی کروں گا کہ یہ قرآن کا صحیح طرح سمجھ جا رہا ہے تو اعتماد عربی تھی میں پنجابی ہوں پھر یہ کہ ہر صحابی کو بھی نہیں کہا گیا تو اب اس نے دوسرا سوال پوچھا اچھا پھر تم کس کی تقلید کروں گے وہ بھی میری تقلید سنا ہوگا تھا گوچا اس نے کہ مہرنہ آپ عالم ہے میں آپ کی تقلید کروں گا کہتا اس جواب کے بعد دوس پندرہ میٹ خموشی رہی میں سوچا تھا کہ شاید حضرت فرمائیں گے ارشاد کچھ نہیں فرمائے پھر میں ہی گولا کہ حضرت میں نے اب یہ کیا دیا ہے کہ آپ کی تقلید کر لوں گا اگر میں امام ابو حلیف رحمت اللہ کا نام لے دیتا تو یہ قرآن بشارہ آدھا تو میرے امام پر پھٹ ہو جانا تھا جتنے یہودیوں والی آیتیں تھی سارے میرے گریب امام پر پھٹ ہو جانی تھی لیکن اب چونکہ میں نے آپ کی تقریب کا وعدہ کر لیا ہے تو قرآن میں کوئی آیت نہیں جو آپ کو یہودی بنائے گریب مجھ پر بارش کدھ برس پڑنا تھا شرک والی ساری آتے کہ تو مشرک ہو گیا ہے تو مشرک ہو گیا مجھے اسلام سے باہر کر دینا تھا کہ تو محمدی نہیں رہا تو محمدی اب میں نے چونکہ آپ کی تقلیب کا وعدہ کر لیا ہے تو کوئی آدمی رہی تو مجھے مشرک بنائے اور محمدی سے کھاری کرے بتا چلا کہ جھگڑا تقلیب کا نہیں ہے اصل میں حسد ہے کہ امام ابو عنی پا کو سنیا گزر گئی آج بھی دنیا ان کی تقلیب کرتی جاری آ رہی ہے اور ہمیں کوئی ٹھکے سر بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا گیا سارے ان کا نام لیتے ہیں تو اس حسد کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی تو یہ اللہ تبارک پہ تعالی صحابہ سے فرمایا کہ وہ دین میں فقی بنے وَلَيْ يُنزرُوا قومهم اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا اللَّهُمْ يَعْزَرُونَ وَلَيْ يُنزرُوا یہ نظیر ہونا نبیوں کی شفت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اور نبیوں کے بعد ان کے وارث حقہ کو قرار دے دی ہے کہ اب یہ نظیر ہے نبیوں کے بعد وَلَيْ يُنزرُوا قومهم اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا لَهُمْ يَعْزَرُونَ ایک صحابی پوری قوم میں فقی بن کے چلا گیا اور ساری قوم ان کے فقی مثال پر عمل کرتی تھی اسی کا نام تقلید ہے یہ کچھ عورت ہے بلکہ اسی کا نام تقلید شخصی ہے ساری قوم اپنے فقی کی تقلید کرتی تھی تو یہ فقہ کے ماننے کا حکم قرآن میں ہے یا امام ابو علیپا نے خود کر لیا تھا دیکھئے شرق کی برائی آپ دیان کرتے ہیں تو قرآن سے یہ شرق نہ کرو اسی طرح ہم فقہ کے بارے میں آیتیں پیش کرتے ہیں میں نے یہ آیت پڑی دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَالِهَا اُلَا الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثَ ایک دار نکل دے مالوی شاہ میں اپڑے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ پہلے فقہ بڑھاتے ہیں بعد میں حدیث پڑھاتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھ دی کہ یہ فقہ پہلے حدیث بعد میں یا کہو نا حدیث میں نے کہا تُو قرآن تو نہیں مانتا خود کی چلا گئے جو تھا اٹھا کی جو فقہ کو نہیں مانتے ان کے دنوں پر خدا نے پردے ڈال دئیے یہ قرآن پاک یہ آیت پڑھ رہے ہیں یا امام ابو نہیں فکر کون پڑھ رہے ہیں وَقَدْ فَشَّلْ اِمْنَا الْآیَادِ لِقَوْمِ يَقْهُونَ وَدْتُوْبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ جن کے دلوں پر مہر ہے وہ فقہ کے قریب نہیں جا سکتے تو دل پر مہر ہونا اچھی بات ہے یہ بری بات ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ وَهَا وہ دل بھی برا ہے جس میں فقہ جو فقہ کو نہیں مانتا ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اب فقہ نام ماننے والے کو قرآن منافق کہ رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ ہم قرآن کی ماننے یا ان کی یہ کہتے ہیں فقہ کو نام ماننے والے کو اہل حدیث کہو ہم کہتے ہیں فقہ کو نام ماننے والے کو قرآن منافق کہتا ہے اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فقیح الواحد الاشد الاشیطان من الف عابد ایک فقیح شیطان پر ہزار عابد سے جدا سکتے ہیں فقہ کی مخالفت کرنے والے کو اللہ کے پاک پاگمبر نے کیا فرمایا ہے شیطان کیا فرمایا ہے نبی کی حدیث کا نفض بولتے آپ کو در لگتا ہے کیا فرمایا ہے شیطان ہا ہم گالی نہیں دیتے یہ جو دوست رکے لکھ رہے ہیں اس میں ایک رکا یہ بھی لے کر بیجے کہ حضور پاک نے فرمایا ہو خکا کے منکر کو این حدیث کہنا ہم سارا اکھوں پر رکھیں لیکن اگر نہ لے کر بیج سکے تو پتہ چل گیا نا کہ ان کا تو نام سرے سے حدیث میں نہیں ہے ان کا تو نام سرے سے حدیث میں نہیں ہے تو اب دیکھئے میں نے فقہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں پڑی اللہ کے نبی پاک کی حدیث یں پڑی نا تو ایک آیت مجھے رکے پر لکھ کر بیج دیں ایک آیت جس میں فقہ کا لفظ ہو کہ فقہ کو نہ مان نہ ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی جس میں فقہ کا لفظ ہو کے فقہ کو اب دیکھئے قرآن میں سنا رہا ہوں یا چلو کوئی یہ ہی لکھ دیں کہ میں نے ان آیتوں کو مان لیا ہے فقہ کو مانتا ہوں اور پلان کتاب میری فقہ کی ہے دیکھو ہنکیوں کا ان آیتوں پر ایمان ہے نا ان کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں دنگ میں یا نہیں شاقیوں کا ایمان ہے نا مالکیوں کا حمدلیوں کا اگر یہ بھی ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہی اپنی فقہ کی کتاب تو دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے لکھی بھی دوسرے کہتے نہیں مانتے گویا انکار کر دیا کہ ہماری پوری جماعت میں کوئی فقی پیدا ہوا نہیں آج تک نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے تو اب دیکھئے انہوں نے یہ دو آیتیں پیش کی تو آدھی آدھی پیش کی تکلید اور اتباع میں بعض اوقات یہ فرق کیا کرتے ہیں کوہار کے مناظرے میں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو بارہ محلی سابان بیٹھے تھے وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے ہم مقلد نہیں مطبع ہیں ہم مقلد نہیں مطبع ہیں اب جو ہمارے والا ماں بیٹھے تھے وہ حیران تھے کہ مانا تو ایک ہی ہے وہ کہہ نے کہ فرق کیا ہے بس ہم مقلد نہیں مطبع ہیں ہم مقلد نہیں مطبع ہیں یہ شور مجھ جا رہے تھے میں نے کہا میں نے اپنے ماری ساب سے کہا میں کہا حضرت یہ آپ کی زبان نہیں سمجھتے میری سمجھیں گے انشاءاللہ میں نے کہا وہ کہتے کہ مقلد نہیں مطبع ہے کیونکہ ابو جہل یہی کہتا تھا ابو جہل بھی اپنے آپ کو یہی کہتا تھا میں مطبع ہوں میں مطبع ہوں کہی قرآن کی آیت پردے اس نے کہا کہ میں مقلد ہوں تو اگر ان کو وہی بات اس کی پسند ہے تو ہم یہ اسلامی اس طرح ہے کہ جس طرح دیکھو لفظ ایک ہم کے معنی کیا ہوتا ہے نی تو نہیں آرہی نی نا کے معنی مضا کے معنی لوبت میں تینوں کا ایک معنی لیکن ارح میں استعمال میں فرق ہوتا ہے آپ کے کبھی ستیش نے کہا کہ یہ اللہ کی نا ت پڑ سنائے گا رسول کی نا کہتے سنائے گا یہ ہے نا یہ رسول کی حمد پڑے گا کوئی کہتا ہے حال کہ لوگت میں کوئی فرق نہیں تو تقلید کہتے ہیں مویت تابیاداری کرنے کو عرف شراب اس لیے ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں اور یہ روح مسلمانوں کا عید جال نہیں اگر کسی کو مسلمانوں کا عرف پسند نہیں تو ہم کیوں مجبور کرے خم کا اب دیکھئے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے حکم تو آپ جو کاری حفظ کی رویت پڑھتے ہیں کاری حفظ کا نام بھی قرآن حدیث میں ہے کیوں کل کو اس کا جواب جو میں بہت کہ یہ ہوگا نہیں ہم فقہ کو مانتے فقہ ہن بھی کو نہیں مانتے ہم فقہ کو مانتے ہیں فقہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی اعلان کرے اللہ کی قسم میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن سیاستہ کو بلکل مانتا ہوں ہمارے آلے ایرانی دین نہیں آتا کہنا چاہیے یا نہیں اگر یہ کہو کہ اگرچہ وہ ایران میں پیدا ہوئے لیکن حدیثیں تو عربی نبی کی جمع بھی تو پھر یہاں بھی یہی کہلو کہ امام صاحب کوفے میں ہوئے سفقہ تو کتاب سمج کی جمع بھی نا جو عربی ہے لیکن کاری حفظ کا نام دکھاؤ اے کہتا ہے عطی الرسول وہ کہتا ہے نہیں عطی البخاری دکھاؤ عطی بخاری دکھاؤ ورنہ بخاری نہ پیش کرنا تو کوئی دکھا سکتا ہے نہیں نہ وہ جب میں کراچی میں تھا تو بارہ تیرہ آدمی میرے پاس آئے پڑھے دکھے دیکھے کوئی پرتیسر کوئی وقیل کوئی ڈیجر آکر بیٹھے اب بات کرنے کا انداز بھی انکہ عجیب ہوتا ہے دستی کیا کرے ہم بہت پریشان ہیں ہم بہت پریشان ہیں کیا کرے کدھر جائیں انکہ اللہ معاف کرے جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ساری عمر ہی پریشان لاتا ہے مرزا کادیانی بیچارہ اسی پریشان کی پیدا وال تھا جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے وہ ساری عمر پریشان لاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کو چھوڑے پھر رہے ہیں کیا کرے جی چار امام بن گئے چار 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 میں کہا کہا یہاں کوئی شافیوں کا مدلسہ ہے شافیوں کا مالکیوں کا حملیوں کا میں نے کہا یہاں تو ایک ہی امام ہے ایک کی اس کے مسئلے ہیں وہ جو بڑا بہنگا ہوتا اس کو بھی ایک کے دو نظر آتی ہے آپ کو ایک کے چار کہا نظر آئے مجھے دکھاؤ تو صحیح یعنی بہنگے کو بھی ایک کے دو ہی لگتے ہیں نا مولا روح میں لکھتے ہیں کہ استاذ کا شکر استاذ کوئی پاس یہ بہنگا ہے اس نے کہا وہ دوائی بارے شیشی اٹھا لاؤ وہ آگیا تھی دو ہے وہ کون سی اٹھا لاؤ دو نہیں ایک ہے دو ہے استاذ نے ایک توڑ دوسری دیا اس نے پتھر مارا ادھو نہیں ٹوٹ گئی یہاں نہیں ہے کہیں ہو گئے وہ لوگ پریشان ہو آپ کو یہاں بیٹھے کیا پریشان ہو گئی یہ کیوں چار امام بنے میں نے ایک بھی نہیں بنائی میں سے پہلے تھی پہلے تھی آپ آگر پڑے لکھتے لوگ کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا جی ہاں کیا سب کو چھوڑ دو بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن میرا جلدی نہ کرنا کیوں یہ جو قرآن پاک ہے اس میں سات کاریوں کا اقتلاع ہے سات کاری ہے نا تو سات کا اقتلاع بڑا ہوتا ہے یہ چار کا تو اللہ کے بندے پہلے بڑا کام کرنا جائی کہ آج کے بعد ہم قرآن نہیں پڑیں گے کیونکہ سات کاری جن کے ذریعے قرآن امت کو مل ہے اور میں اقتلاع ہے نہیں کام بھی بڑا ہو نام بھی بڑا ہو دیکھو بھئی قرآن کا انکار ہو گیا ہے پھر باقی حدیث کے کتاب بھی اگر آپ بنا بھی مانے چھ تو مانتے سیاستہ پہلے بھی آپ اقتلاع بھی حدیث موجود ہیں تو چھ کا اقتلاع بڑا ہوتا ہے یا چار کا یہ تو پھر دوسر نمبر پر چھ والوں کی باری ان کو چھوڑنا چاہی یہ پیچارے تیسر نمبر باری آئی میں نے میں نے کہا بسم اللہ لکھو کہ ہم اول نمبر قرآن چھوڑتے ہیں کیونکہ سات کاریوں کا بڑا اقتلاع پھر سیاستہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد لیکھ دیں کہ ہم چار امام فقہ کے بھی چھوڑتے ہیں جزاک اللہ پھر دوڑگی بجاتے دنیا میں آپ کے پاس رہے گا کیا لکھا تو نہیں کسی حدیث میں آتا ہے کہ چار میں سے ایک تغلید کرنا تین کی نہ کرنا دیکھو یہ سوال قرآن سے نہیں ان کو ملانا حدیث سے شنیوں سے چوری کیا ہوا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہ رافضی سوال کرے تو اس کو لوگ رافضی کہتے ہیں اور یہ ہی ان سے چوری کر حدیث سوال کر رہ میں نے بار آئل سے پوچھا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ حدیث ہوتے بھی ہیں یا نہیں کیونکہ کسی سوال کی بنیاد حدیث نہیں ہوتی یا تو آپ وہ سوال کریں جن کی بنیاد حدیث ہوتی یا لکھ دیکھیں ہم سوال کرتے وقت حدیث نہیں ہوتے کچھ اور ہوتے ہیں اب وہاں سے چوری کر کے سوال کر دیا میں نے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ ساتوں قرآن پر یاد ہے نا ساتوں کہ نہیں ایک یاد ہے تو میں نے کہ کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی قرآن پڑھنا باقی چھئے گا نام بھی نہیں یاد کر گزرہ ہے ہی نہیں چاروں امام برحق ہیں میں نے کہا چاروں برحق ہیں جی چاروں ہی میں نے کہا چاروں ہی پھر آپ باقی تیر کی تکلیل کیوں نہیں کرتے میں نے کہ ہماری مرضی کیوں نہیں کرتے میں نے کہ مرضی ہماری جو برحق جو ہے میں کہ ہے میں نے کہا آپ کے اندی کموں بیش ایک لاکھ چوبیس زار نبی سارے برحق ہیں نا کہ جی ہاں تو میں نے کہ جمعہ آپ پر تے حضور پاک کی تابیاداری میں پھر ہفتے کو یہودیوں کی آم بھی جاتے ہیں کہ موسی علیہ سلام برحق ہے وہ وہ بھی جاتے ہیں میں نے کہ نہیں برحق تو سب کو مانتے ہیں لیکن تابیاداری صرف اپنے نبی کے کرتے ہیں وہ ناسخ منصوب کا مسئلہ ہے میں نے کہ یہاں راج مرجوع کا مسئلہ ہے جیسے منصوب پر عمل جائز نہیں مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں اب تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھے سوال پھر وہی قرآن حدیث سے نہیں وہی چوری کیا ہوئے کہ اچھا جی دین کتنے ہے میں نے کہا ایک تو ایک دین میں چاروں اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے اور ایک حرام کہتا ہے تو جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق اور جو حرام کہتا وہ بھی برحق عزیب بات ہے میں نے کہا خدا کتنے ہے کیا پوچھا میں نے میں نے ایک ایک ہی خدا کا ایک نبی کہتا ہے بہن سے نکاح جائز ہے دوسرا کہتا ہے دونوں برحق ہے یا نہیں میں نے برحق مانتا ہے تو بہن سے نکاح کر جائے پھر تا کہ آدم علیہ السلام بھی برحق ہو جائے نا یوسف علیہ السلام برحق ہے یا نہیں اور رسول پاس مان یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سجدہ کیا قرآن میں ہے اور آج حرام ہے یا حلال سجدہ والدین کو جو حلال برحق ہے یا نہیں تباہ کتنے ہیں آج دو بہنوں کو ایک وقت نکاح کرنا جہز ہے حرام یا حلال علیہ السلام کی بیویاں دونوں سکی بہنے تھی ایک وقت نکاح میں تھی زل فر بلہ اب وہ حلال کہتے تھے یہ حرام کہتے ہیں وہ حلال کہنے والا بھی برحق یہ حرام کہنے والے بھی برحق کہتا جی وہاں زمانے کا اقتلاف ہے میں نے کہا یہاں علاقے کا اقتلاف اس علاقے میں شابی ہیں یہاں انفی ہیں وہاں زمانے کا اقتلاف ہے یہاں علاقے کا اقتلاف ہے دیکھو ہر سال تکرم آپ تو ہو رہا ہے سعودیہ والے عید پر رہے ہوتے یہاں روزہ ہوتا 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 یا نہیں ہوتا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یا نہیں اونچی جواب دے نہیں اور روزے کے دن عید کرنا تو جب وہ عید پر تی آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کو حرام کہتے ہیں وہ آپ کے روزے کو حرام کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ چان ثابت ہو گیا عید ہے یہاں روزہ مسلمان وہ بھی ہیں مسلمان علاقوں کا اقتلاح ہو گیا ہاں فطرہ کیا ہوگا کہ یہاں چار آدمی دنے لے کے پھرے توڑے روزہ آج مکہ شریف عید ہے اس کو فتنہ پھرے وہ چار آدمی لاتے لے کے پھرے آج پاکستان بڑا اسلامی ملکوش میں روزہ ہے اب ایدنی پرنے دیں گے اس کا نام فتنہ ہے شافیت اپنے علاقے میں مذہب ہے فتنہ نہیں حنفیت اپنے علاقے میں مذہب ہے فتنہ نہیں مالکیت اپنے علاقے میں مذہب ہے فتنہ نہیں غیر اب سوچ سوچ کے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی اللہ کا دین مکہ مدینی ہے تھا یا کوفے میں کوئی خدیث کا سوال ہے نہیں وہی شیعوں سے لیا ہوئے میں نے کہا مکہ مدینے میں پھر مکہ مدینے والا امام مانے تھی یہ کوفے والا یہ کوئی کیسے سوال ہے وہی سے چوری کی ہوئے میں نے کہا آپ کا دن کیا کہتا ہے یہ مکہ مدینے والا آپ کو پتہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ہر دین میں ہم نے جھوٹ بولا بلکل کیسے قرآن مکہ میں آیا مدینے میں اور تم کاری آسم کوفی کی قرآن پر یہ قرآن پڑ رہے ہو کس کی قرآن ہے کاری آسم کوفی کی قرآن اور کاری حفظ کوفی کی روایت تم نے تو قرآن میں بکے ان سات قاریوں میں مکی قاری ہے یا نہیں مدنی قاری ہے یا نہیں بسری قاری ہے یا نہیں تم تم نے تو قرآن بھی مکہ بدین چھوڑ دیا کوفی وارا قرآن پڑتے ہو اس لیے میں کہا کہتا ہوں کہ جب کوئی مکل 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 ہے تو کہو کوفی آگئے ہو کیا کہنا ہے کوفی ہو آگئے ہو جو کوفی والا قرآن پڑتا ہے وہ کوفی ہے یا نہیں اب کچھ دماغ تھوڑا چھوڑا ٹھیک ہونے لگا کہتا جی وہ قرآن کوئے والا نے گھڑا تو نہیں مکہ آئے تھے تو قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے جزا کرنا بہت اچھی بات ہو گئی تو جب مکہ شریف سے صحابہ چلے تھے نشی کوفہ کے لیے تو قرآن لے آئے تھے نماز وہی پھین کہتے کہ چلو کوفہ نہ جا کے نہیں بنالیں گے یا نماز بھی مکہ مدینے سے لے آگئے تھے کیا 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 لے آپ کا اگر کوفہ میں قرآن مکہ مدینے سے آئے ہے تو نماز بھی مکہ مدینے سے آئی ہے اور جس کوفہ میں ایک ہزار پچاس صحابہ آئے ہو وہ نماز کہتے صحیح نہیں کہ صحیح کہاں ہے امر سر جو گروہ گبند سنگ کا شہر ہے وہاں سنہ اللہ نے لکھی وہ صحیح ہے ایک صحابی بھی نہیں آیا گروہ گبند سنگ کا شہر ہے امام ابو حنی پچپن حاج کی ہیں کتنے حاج کی ہیں پچپن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے زیارت کی توفیق دے اپنے نبی پاک رولہ پاک زیارت کی توفیق دے رہیم یا خان کا رہنے والا آدمی ہم جیسا گناہ گار اللہ حاج کی توفیق دے تو جب حاج کرنے جاتا ہے وہاں نمازیں پڑتا یا وہاں بھی نمازیں نہیں پڑتا پڑتا ہے نا تو امام صاحب جب حاج کے لئے جاتے تھے مکہ میں نمازیں پڑتے تھے یا نہیں مدینہ میں اگر اس نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی تو اطراز مکہ والے کرتے اطراز مدینہ والے کرتے دیکھو میں آپ کے ہوایہ میں نے نیت باندی اللہ سر پر ہاتھ باندی سبحان اللہ اللہ بہ حمد وطبال آپ مجھے روکیں گے یہ بہی جی روکیں ایک سنت کی مخالبت ہوئی ہے نا وہ مجھے ایک دوست بتانے میں سفر میں تھا تو مسجد تھی پاس بس کھڑی تھی تو میں نے کہا کہ چلنے نماز ہی پڑھ لیں میں نے کہتے نماز پڑی یہاں ہاتھ بندے تو ایک بابا پیٹھا تھا وہ اٹھا اس نے نماز کی اندر ہی میرے ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ پھر میں نے اٹھا سواب زیادہ بھی دے گا گندرے شاگل چہتے ہوتے ہیں تو میں سکھاتا رہتا ہوں کہ تبلیغی مہات میرے چار پر چل جائے تو اپنی مسجد میں بعد میں ایک نے سوال پوچھا دوسرے نے جواب دیا تاکہ ایک تو تمہاری جسے دور ہو بات تیت کرنے کی ایک لوگ اپنے میں جب نماز سے فارغ ہوا اس نے السلام علیکم 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 کیا حال ہے اللہ آپ کے والے سب حیات ہیں رہا جی کیا بات ہے کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں یہی رہتے ہیں کیا بات کیا ہے کہ نہیں ویسی میں نے پوچھا کہ میں کوئی بات ہوگی کہ آپ امی بھی نہیں ہے یہاں آپ امی والی نماز پڑھے تو میں نے سمجھ کہ اب آجی نہیں ہے یا کسی باہر کے ملک ملاتے ہیں امی سے نماز سکھئے تو بہرحال فقہ کا انکار کرنا قرآن حدیث کے حکم کا انکار ہے اب رہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فقی تھے یا نہیں تو خود قرآن پاک میں دو آیتوں میں امام صاحب کی طرف اشارہ موجود ہے قرآن پاک میں سور دوسر 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 بھی جا ترجم سب نے ترجم کی نا ارگو میں لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس بینج کے سامنے اس نے علماء کا بینج بنایا تھا کہ یہ پہلے چیک کرے ترجمہ صحیح یا نہیں تفسیر صحیح یا نہیں تو پتہ تو اس میں چلتا ہے نا اگر کسی نے رکھا تو دیوبنیوں نے رکھا اپنا ترجمہ راشی اور اسی کو اس بینج نے باز کیا اسی کو شای فہد نے چھپوایا وہی ہاجیوں میں تقسیم ہوا اسی ہاشی پر لکھا ہے وَآخرین مِنْهُم لَنَّا يَلْحَقُوْمِهِمْ اس پیش دوئی کے مصدعات امام آزم ابو حلیقہ رحمت اللہ سورة محمد کی آخری آیت پر بھی اسی ترسیر بھائی وہ بیتا لے کر کالے حملیوں کو پیشنے جا کر جو وہاں دیکھے وہاں دیکھے جو پیشنے ان کا شارہ سو دیکھا کر یہاں لے آتے دنیا دنیا میں ہم ہی یتیم مسکین رہ گئے ہیں جو سور کا تازو ہمیں دے لیا کرو اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا اگر وہ بھی تو مکمل ہے نا امام محمد بن حمد اللہ تعالی عالی اب اپنے مذہب کے لیے جو اپنے مذہب لکھ بھی نہیں سکتا اور عجیب عجیب حرکتے ہو رہی ہیں یہ دیکھئے جامعہ ترمز شریف ہے ترجمہ ہے وحید الزمان کے بھائی بدی الزمان کا سکھا ایک سو پچ پل اور یہی آپ کے شہر میں یہ ہے اس میں یہ جو حدیث تھی نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی کی کہ جس شخص نے بھی کوئی ایک رکعت نماز پڑھی حدث ساک موسی انساری ان مالک اور نبی نویم وحب ان سان جاب نماز بھولو من سل رکعت حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرما بھی کہ جس نے کوئی رکعت نماز کی پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی ہاں امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے اور یہ حدیث حسن صحی ہے یہ اس قرمجی شریف سے پوری نکال دی ہے عربی مطم سے جو غیر مقالد شایق ہی ہے اس میں سے اس کی ساری عربی عبارت ہی نکال دی ہے آج تک بڑے بڑے گمرا سرک پیدا ہوئے ہیں لیکن حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی خیانت چور پیسے پکڑا جاتا ہے اس کو واپس لے آیا کہ یہاں سے آپ اس کے پیاروں کے نشان دیکھتے جاؤ گلتے جاؤ وہ اس کے پاس خیانت کر لے آیا اسی طرح ایک تفہ ہمارے ہوگا گاؤں میں شور بچ گیا چور 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 اور چور بھی آدمی کھڑے چور 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 کر رہے اور لوگ ادھر کو بھاگا تھا سارے بھاگ رہے ہیں ایک بڑا آدمی تھا اس نے کہا بندوں سارے ادھر بھاگ رہے ہوگا دوسری طرف بھی گاؤں کو دیکھ دیکھ چور دوسری تیو لگے ہوگے اور شور بچاتے ہیں کہ ہنگیوں نے تبدیلی کر دی ہنگیوں نے تبدیلی کر دی اسی کیسر میں سن رہا تھا جی ناکھ کے نیچے ہاتھ باندھ رہے کی کوئی حدیس نہیں تھی پانچ چھے اپنے طرف سے لفظ لکھ لیا تحت تصور جو کسی قلمی نشطے میں موجود نہیں ہے پانچ چھے سال پہلے حالان کہ یہ بحث حیات سندھی یا شاہ کاشم سندھی کے درمیان چلی تھی تو گیارہ سو چھوی پانچ سال پہلے کی بات ہے یا دوسر سال پہلے کی بات ہے ڈیارہ سو چھوی میں وہ نسخہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھو تا سروا موجود ہے اب چونکہ اس کے راوی کو یہ نہیں بٹا سکتے ضعیف نہیں کہا سکتے کسی کو اس لیے حدیث نہیں مال لی تو کہتے جی حربی نے خود لکھ لی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے جی رمضی شریف سیاستہ کی کتاب ہے اس میں سے یہ سارا عربی مطل نکال دیا اور شور بچاتے رہے کہ دوسروں کیا گئے کہ ہلتی کتابوں میں تب دنیا کر رہے اسی طرح در کی شاہ کے گادی دری سے جا گیا تھا گادی دری میں جب گیا تو عبد راک کر گھری باندھ کی آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال جواب کروں گا پیچھے پیچھے نہ بیٹھو میرے پاس آ کر بیٹھو تم اپنے رسالہ کتاب دوں میں اس کا جواب دوں گا تم دیکھتے رہنا جہاں سے میں چھوڑ دوں شور مچ آ دی نا کہ چھوڑ بھی ہے جواب نہیں دیا یہی حدیث جبائی لا صلوات علم یقراب فاتحہ تر کتاب فسائد پوری حدیث یہی ہے کہ جس میں فاتحہ اور کچھ اور عصہ قرآن کا نفرہ اس کی نماز نہیں ہوتی اب یہ پوری حدیث سنائی جائے تو اس میں مقدی کا ذکر داخل کیا نہیں جا سکتا کیونکہ انفر سین پر بھی سمجھے گا کہ یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جس میں فاتحہ بھی پہنی ہے صورت بھی پڑھ نہیں جس پر فاتحہ بھی واجب ہے صورت بھی واجب ہے اور مقدی پر صورت کسی کے ہون بھی واجب ہے نہیں تو میں نے بتایا کہ پہلے تو کہنے لگے یہ حدیث ضعیب ہے جب کوئی اس کا راوی ضعیب نہ لکھلا تو پھر عجیب تعویل کی کیا تعویل کی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چوتھائی دینار چوری کرے چوتھائی دینار یا اس سے ضائد اس کا ہاتھ کٹا جائے گا چوتھائی دینار چوری کرے یا اس سے ضائد اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اب کیاس کیا کیا کہ ہاتھ کٹنے کے لیے چوتھائی دینار تو ضروری ہے ضائد ضروری نہیں اس لیے فاتحہ ضروری ہے ضائد ضروری نہیں اس پر بڑے خوش اس کی آج جب ہم نے جواب دیا کہ بھئی تم تو کہتے ہو کہ فاتحہ ضروری نہیں فاتحہ بھی ضروری نہیں رہی وہ کیسے میں نے کہا کہ ہاتھ پاسلے کے لیے روبہ دینار بھی ضروری نہیں اس کی ملیت کی کوئی چیز میں آگ تو ہاتھ پٹ جائے چوری کر گئے بات سمجھ رہی ہے نہیں روبہ دینار اس کی قیمت کی کوئی چیز بھی چوری کرے تو حدیث کا پیرا ہاتھ کھاتا جائے گا تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ روبہ دینار بھی ضروری نہیں اس کی مقدار ضروری ہے تو پتہ چلیا کہ فاتحہ بھی ضروری نہیں اس کی مقدار ضروری ہے اب اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو سری مشروع سری پراہ اسے شائع کی اردو تنمہ اسی طرح اربی اردو اربی سے بھی فساد نکال دیا اردو سے بھی نکال دیا اس عبدالعب کے پاس وہ مسلم شریف تھی وہی ہمارے پاس اربی تھی اس نے وہ کھول دی کھول کے دیکھا کہ اردو کی نفذ نکال دیا ہو ہے اب وہ آیا تھا اس سے مناظرہ کرنے لیکن آج وہ ویار مقالدوں کے خلاف وہاں علاقی کا سب سے بڑا بڑا دیا اس نے میرے رسالوں کے سندھ گر میں بھی دیا ویار مقالدوں کے خلاف کہ اتنی بڑی بھائیوانی اتنا بڑا دوکہ تو بھائی اس قسم کے دوکے وہی لوگ کرتے ہیں جو دلیل نہیں رکھتے وہ آپ نے مسال تو سنی ہے تو جتنے یہ دلائل سے کمدور اور خالی ہیں اتنے شور زیادہ مجھاتے اور جھوٹ تو گویا عبادت سمجھ کر بھولتے میں کسی دعوی آیا تھا تو یہ بات سنی تھی آج بھی ان کے مدرس مجھے سنا رہے تھے کہ آج سے چند سال پہلے امین یہاں آیا تھا اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں یہ آخر وہ میری تحریر کسی کے پاس ہو گی حالانکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو حدیثیں میں نے اس وقت مانگی تھی وہ آج تک بھی پیش نہیں کر سکے یہ نماز میں اتعیات آخری تشاد میں آئیستہ پرتے ہے یا نہیں کرتے نا اس کی حدیث مانگی تھی ان سے کہ نماز میں دروش شریف آئیستہ پڑھنا چاہیے دروش شریف آپ بھی بھی جو آج تک نو چھپائے پھر رہے ہیں حدیث نہیں لازقے تو جھوٹ کم تک جلے گا اب میں جو عرض کر رہا تھا صحی وال بھی اسی طرح میں تکریب سے تکریب کر گئے تھا کہ جو آپ کا عمل ہے وہ حدیث سے ثابت کر دیں پاتھ مانوین ہائے ایک دنسرے کے بعد دیکھو جی کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں اور کل کی ثابت ہوگی اور کل کی ثابت ہوگی ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے حضور نے کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو اب بار بار کہتا کیوں بھئی حضور پاک نے اس آدمی کو نماز سکھائی تھی جو اچھی طرح نہیں پڑھتا سکھائی تھی اب یہ بار بار پوچھتا ہے لیکن اس میں اس حدیث کو پڑھ کے نہیں سنا تھا کیونکہ اس میں نہ سینے پر آدم نہ نہ اس میں آمین ہے نہ اس میں فاتح ہے نہ اس میں رفع جان ہے وہ جو نماز سکھائی تھی اس سے گیار مقلدوں کا سرے سے کوئی تعلق نہیں اب لوگوں کو کیا کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عراق فتنوں کا گھر ہے عراق فتنوں کا گھر ہے سے بچنا 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 میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نبی کا کی بات مان تھے کہ یا نہیں اگر حضرت نے عراق کو فتنوں کا گھر فرمایا تھا تو سب سے زیادہ صحابہ عراق لیا بات چون رہا کر باقی شہروں میں چند گھنٹی کے پہنچے ہیں کوفا میں ایک ہزار پچاس دسوہ میں کتنے صحابہ اب پہلی تو تقریر دس منٹ یہی ہے عراق دار النفاع عراق میں ایک بھی آدمی کام کا نہیں تھا یہ وہ اور آکر میں کہتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اسلام اہل حدیثوں نے بلایا کسی حدیث نے محمد مرک کاسب نے کیوں بھی وہ عراق سے آیا تھا جب مکہ مدن بچہ عراق میں ہے اب اندازہ لگا اب کانے تو تقریر کی کہ عراق فتنوں کا گھر اللہ کے نبی پاک نے بلا روکا صحابہ کو کہا نہ جائے بچہ فتنوں سے لیکن پھر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ یہی عباد ہوگیا اور اس کے بعد کہتا ہے اہل حدیث مقیاب دینے سے ہے نام کس کا لیا محمد بن قاسم کا اب کون کہتا ہے کہ محمد بن مقیاب سے آیا تھا اراق سے آیا تھا اراقی ہیتہ پر مان تھا اگرچہ اگر کتابی شکل میں نہیں آئی تھی لیکن لکھا ہے کہ وہ صبر میں ساتھ روئی بھی گو کر لائے کس شرکے میں جو شراب سے بنایا گیا تھا شراب سے شرکہ بنانا تھے کا اراقی کا مسئلہ ہے ساتھ ور پر لکھا ہوا ہے مزت الخواتر میں کہ وہ بہت ساتھ اٹھا کر لائے تھے اب ادھر زور ہے کہ اراق دار ون نفاق ہے ادھر یہ ہے کہ اراق والے اہل حدیث ہیں تو فتنہ یہی ہو ہے یا اگر کوئی ہو ہے اب یہ آپ کی چٹیں بھی دیکھیں کافی بھرکی آئے ہے یہ تو ہے کہ جب اماز گراج کر رہا تو آپ نہ پڑھے اصوار یہ ہے کہ زور عصر کی نماز کا جواب تو دے دیا کہ امام غیر مقلد اپنی مکمل نماز حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں آج تک تو کوئی پیدا نہیں ہو ارنہ قیامت تک پیدا ہو گا شہابہ اور حضرت عمر سے رفعہ دین کتنی کا ثابت ہے جو کہ ارکان نماز اچھا حضرت شہابہ میں سے کسی سے بھی غیر مقلد والی رفعہ جان ثابت نہیں جو کہ ارکان نماز سے کسی کو چھوڑے اس کی نماز نہیں ہوگی فاتحہ رکن نماز ہے یہ اللہ رسول کا رشاد نہیں ہے غیر مقلد ان کہتے ہیں کہ بحث کی رسول مائدہ میں ہے وہ تو اس کے لئے صلیفہ راشد کی بات کافی ہے مصنف ابن عدی شعبہ کی تاری جلد میں آیا انہیں نے ایک شخص کو سکھا کہ وہ اکاری کامت کہی تو فرمائے لا ام ملک تیری ماں مر جائے کیا تہا تو آپ بھی ان کو یہی قیلیہ کریں صلیفہ راشد کی اللہ مجھے احمد کے مذہب پر محب دے اور اسی کے زمرہ میں اکتھا کرے اٹھائے امام ابو نف نے کوئی کتاب لکھی ہے جبکہ ہدایہ کو دوری فتاوہ کالی دوری بہیچے جنر خرافی کا مشہور کو تو بعض اقات ان کو تو پر ہم بھی عمل نہیں کرتے اس اس سوال کا مقصد کیا ہے ابو بکر صدیق نے تو کتاب لکھی ہے جی عمر فاروق نے عشمان غلی نے حضرت علی نے حضرت صلی اللہ ایمان صاحب کی کتاب آقاد کی فقہ کا اکبر آگ بھی مجود ہے اور ان کی لکھوائی ہی کتاب کاری ابو عصر محمد کی آج بھی محمد اللہ محمد یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے مباد مسائل پر ہم بھی عمل نہیں کرتے تو فقہ کے جو مسائل مفتہ بھی ہیں ان پر عمل ہوتا ہے جیسے قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو متواتر ہے چاند کراتوں کی تلاوت کوئی بھی نہیں کر دیں ای دین کی نماز میں سات تکبیریں یہ آر تکبیریں یہ روایت لکھی آنے صحابی کا نام نہ کچھ صلاة الرسول صادق سیال کفی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کے حاشے پر عبدال روح غیر مقل نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بڑا فکرہ بیچاروں کو عیسی علیہ سلام کر عیس علیہ سلام پہ شریف لائیں گے تو وہ بھی حنفی مسرک کی تار بھی کریں گے مقدمہ در مختار صفحہ چھپل کیا یہ واقع صحیح ہے تو روکی ڈالو مہربانی وہاں در مختار میں بقیادہ اس کی بزاحت ہے آگے اس کے ترمیل شامی میں بھی دیکھو پہلے مسئلہ سنو کہ آدم نے پیش نہیں بتا کے گیا تھا جو سوال کا جواب ہو جائے دوبارہ نیا سوال دیا کرو اس کے لئے پیش کیسر سنگ کرو کہ اجتحادی مسائل میں اجتحادی مسائل میں مویتحد تاظیر واجب ہے غیر مقلد پر تاظیر واجب ہے حضرت عیسیٰ خود مویتحد ہوں گے ان کر اجتحاد واجب ہے البتہ حدیث سے اشارہ دن اور چھے مزرگوں کے کشف سے عبارت دن یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اجتحادات مذہب حنفی کے موافق ہوں گے سنن نسائی شریف کتاب الجہاد میں ہے باب غزو تن ہند اس میں اللہ کے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ دو جباتے اللہ نے ان کو دو زکسی آزاد کر دیا کون سی ایک وہ جو ہندوستان کو فتح کرے گی اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ سلام کے ساتھ ہو کر جہاد کرے گی یقیناً ہندوی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کا چکتا مسرد احمد میں بلکل اور واضح ہے کہ سندھ کے بعد ہند کا لفظ تو سندھ کے بعد کا ہند کا علاقہ ہے یہ گزرمیوں نے مغلیہ کا اندار نے انہوں نے فتح کیا یہ سارے کے سارے کٹڑ ہندوی تھے تو جب حدیث میں ان کو ملا کر ذکر کیا تو ان کا کشم میں دیکھا جیسے آپ خواب میں بعض اوقات آئندہ والے حالات دیکھ لیتے ہیں خواب میں کشم میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نماز پر رہے ہیں وہ ہنفی مذہب کے مطابق پر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کے اجتحادات ہنفی مذہب کے مطابق ہوں گے یہ تو حید و زمان میں پتہ میں نے اس لیے لکھی کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس کو نافذ کریں گے اس کو نافذ کریں گے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں آئیں گے اب اس میں کیا لکھا ہے صفحہ پچاسی پر کہ ہم پر واضع ہے کہ رام چندر کو نبی مانے کرشن جی مہاراج کو نبی مانے مہاتمہ بھد کو نبی مانے واجب ہے ہم پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں ہم عبرہیم اللہ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں نا تو اپنی اولاد کا نام ابراہیم رکھتے ہیں نا یوسیر اللہ 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 رکھتے ہیں یا نہیں تو جب ان کا نبی رام چندر ہے تو ان کے کتنے امام بشتوں کا نام یہاں رام چندر ہے کتنوں کا نام کرشن جی مہاراج ہے اب دو خیل کو یہی ہے کہ رام چندر کو نبی ہم مان چرہے ادرا گاندی چو بن چلے گئی تھی ہماری وہ بھی رام چندر کو لانتی تھی اس لیے مجھے ریپیٹ رہے آئی تک کہ رام چندر کو نبی ہم مانے کرشن کو نبی ہم مانے اور اندرا گانی